نور جہان نور جہان کا نام شیر افغن علی کلی خان تھا پہلے شہر سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو لادلی بیگم کہلائی لادلی بیگم کی پیدائش سولہ سو سات میں ہوئی سولہ سو گیارہ میں جہانگیر سے شادی ہو گئی اور سولہ سو گیارہ سے لے کر سولہ سو ستائیس تک یہ خاتون ہندوستان کے تاج و تخت کی بلا شرکت غیریں مالک بنی رہی یہ اپنے دور کی سب سے زیادہ طاقتور خاتون تھی یہ مغلیہ سلطنت کی واحد خاتون تھی جو خود بادشاہ کی مہر استعمال کرتی تھی اور تخت پر بیٹھ کر دربار لگاتی تھی پندرہ سال تک برے صغیر پر حکمرانی کی چونکہ جہانگیر شراب نوشی اور افیون کا کسرت سے استعمال کرتا تھا تو ساری ڈسین میکنگ فیصلے کرنے کی طاقت اسی خاتون کے پاس تھی اس ملکہ کے بعد اگر کسی اور ملکہ کو اختیار حاصل ہوا تو وہ آگرہ کے محل میں دفن ممتاز محل تھی ممتاز محل نور جہان کے بھائی آصف جہ کی بیٹی اور شاہ جہان کی لادلی بیوی تھی آصف جہ کے مطلق ہم پہلے ہی ویڈیو بنا چکے ہیں اب اس مکورے کے پاس اہم امارات کا ذکر کرتے ہیں اس مکورے کے پاس تین اور اہم امارات موجود ہیں مکورے جہانگیر، مکورے آصف جہ، اکبری سرائے یہ تینوں امارات جہانگیر کمپلیکس میں شامل تھیں جبکہ یہ مکورہ تھوڑا ہٹ کے ہے یہ مکورہ نور جہان نے خود اپنی ہی زندگی میں تعمیر کرا لیا تھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نور جہان لاہور میں ہی کیوں دفن ہوئی اور لاہور میں ہی اس نے خود اپنا مکورہ کیوں تعمیر کرایا اس واقعہ کے پیچھے ایک بڑا دلچسپ اور دلخراش واقعہ ہے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ نور جہان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کہ اس کے سابقہ شوہر شیر افغن سے تھی جس کا نام لادلی بیگم تھا اس نے اپنی لادلی بیگم پیاری بیٹی کی شادی جہانگیر کے پہلے بیٹے شہریار سے کر دی تھی یعنی کہ اپنے سوتیلے بھائی سے اس نے سوتیلی بہن کی شادی کر دی جہانگیر کی وفات کے بعد نور جہان نے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے شہریار کو بادشاہ بنانے کی کوشش کی مگر اس کا اپنا بھائی آصف جہ جو ممتاز محل کا باپ تھا اور شہ جہان کا شہاب الدین شہ جہان کا سسر تھا اس کی اپنی الہدہ ہی دلچسپی تھی وہ اپنے داماد شہ جہان کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا اور یہ دونوں بہن بھائی اپنی اپنی جگہ پر ہندوستان کے طاقتور ترین لوگ تھے لیکن دونوں میں اس کا بھائی کامیاب ہو گیا اور یہ پندرہ سال ہندوستان پر حکومت کرنے کے باوجود اپنے داماد کو بادشاہ نہ بنا چکی اب اس کی وجہ یہ تھی کہ آصف جہ چیف آف آرلی سٹاف تھا اور افواج کا کنٹرول اس کے پاس تھا تو اس نے اپنی بہن کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے داماد شہاب الدین شاہ جہاں کو بادشاہ بنوا دیا اب شاہ جہاں بادشاہ تو بن گیا لیکن نور جہاں اس کی سوتیلی ماں اس کے لیے ایک مسلسل تھریٹ تھی ایک بڑا خطرہ تھی جو آنے والے اسی بھی وقت میں اس کا تختہ الٹ سکتی تھی اس لیے اس نے اپنے پائے تخت دار الحکومت دہلی سے اس کو دور رکھا اور اس کو نظر بند رکھا اس کے علاوہ شاہ جہاں نے اپنے بھائی شہریار کو قتل کروا دیا یوں نور جہاں اپنی بیٹی اور اپنی نواسی کے ساتھ ہاؤس ارسٹ کی حالت میں رہی اور آخری سال انتہائی قسم پرسی کی حالت میں گزارے اگرچہ اس کو خرچہ پانی ملتا تھا مگر ایک تلیدہ ہی زندگی تھی جو کہ مایوسیوں اور پریشانیوں کی زندگی تھی تو اپنی زندگی کے آخری حصے میں اس نے یہاں اپنے لیے شاندار مزار تعمیر کروایا اس شاندار مقبرے کو سکھ دور میں انتہائی نقصان پہنچا پہلے سنگ مرمر اکھارا گیا بعد میں کسی سمجھدار انسان نے مقبری کی کہ تابوتوں کے اندر ہیرے جواہرات بھی موجود ہیں جو ڈیڈ باڈیز کے ساتھ دفن کیے گئے تھی تو سکھوں نے تابوت تک خود ڈالے تابوتوں کی لکڑی قیمتی تھی اس لیے ہڈیاں بکھیر دی گئی اور تابوت نکال کے لے جائے گئے اس مقبرے کے ساتھ آج بھی زیر زمین کچھی قبرے ہیں جہاں بعد میں بوسیدہ ہڈیاں اکٹھی کر کے دفنا دی گئی تھی راوی کے کنارے ایک بوسیدہ سا مقاہ ہیں کہتے ہیں کہ یہ آرام گہے نور جہاں ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو تعدہ ترین ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز ملتے رہیں اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ